اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پیارے بچوں آج بہت مزید کی کہانے سنانے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں گاؤں میں ڈھنڈو ارچی علان کر رہا تھا سب گاؤں والے ایک ضروری علان سنیں آئندہ ہفتے جمعے کے نماز کے بعد کشتی کے میدان میں پھنے ہان اور ترم ہان ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے اس دلچسپ مقابلے کو دیکھنے کے لیے تمام گاؤں والے تیر شدہ وقت پر میدان میں جمع ہو جائیں علان کا سننا تھا کہ پورے گاؤں میں کھل بلی مچ گئی یہ گاؤں برف پوش پہاڑوں کے درمیان ایک سر سبز وادی میں واقعہ تھا چونکہ دہاتی کھلے مل جل کر بیٹھنے اور کھیل تماشوں کے شکین ہوتے ہیں لہٰذا سب بھی اس سنسنی ہے اس حبر کا مقابلے کمی بچانی سے انتظار کرنے لگے مگر یہ پھنے ہان اور ترم ہان کون تھے اور یہ مقابلہ کیوں ہو رہا تھا دراصل پھنے ہان سچمچ کے پھنے ہان نہیں تھے اور نہ ترم ہان حقیقت میں ترم ہان تھے دونوں کو اپنے بارے میں یہ ہوش فہمی تھی کہ گاؤں میں ان سے زیادہ بہادر اور طاقتور کوئی نہیں وہ کشتی کے دو چار داؤ جانتے تھے اور گاؤں والے کے سامنے اپنی بہادری کی شوہیاں بگاڑتے رہتے تھے گاؤں کے لوگ انہیں اصل ناموں کے بجائے پھنے ہان اور ترم ہان کے نام سے پکارنے لگے گاؤں کے چریم مارکم دین نے اتفاق سے ایک سرخواب پکڑ لیا سرخواب ایک انتہائی حسین پروں والا قیمتی اور نیاب پرندہ تھا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے پاس سرخواب ہوگا اس کی قسمت چمک جائے گی کرم دین نے سرخواب بیچنے کے لیے اپنی دکان پر رکھ لیا تاں کے اس کے اچھے سے اچھے داں مل سکے اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ پھنے ہان اور ترم ہان ایک ساتھ سرخواب کو ہریدنے کے لیے دکان پر پہنچے دونوں ایک دوسرے کو ناغواری سے گھورنے لگے ترم خان اپنی کہنی کوہنی سے پھنے ہان کو پیچھے دکیلتے ہوئے دکان میں داہل ہوا کرم دین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا پھنے خان نے زور سے کہا کرم دین میں سرخواب ہریدنے آیا ہوں کیا دام لوگے ترم خان فوراں سے بولا میں دکان میں پہلے داہل ہوا تھا سرخواب صرف میں ہی ہریدوں گا پھنے خان نے کہا ہریدنے کی بات پہلے میں نے کی ہے ترم خان نے کہا ارے اس پرندے کو ہریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے پھنے خان نے کہا تم جیسا پھر ٹیچر تو یہ ہرید ہی نہیں سکتا یہ سنتے ہی ترم خان نے پھنے خان کو دھکا دے کر گرا دیا مجھے پھر ٹیچر کہتا ہے اپنی اکاد دیکھی ہے اور وہ دونوں آپس میں گھتم گھتا ہو گئے کرم دین کے جو یہ ماجرہ دیکھا تو دوڑا دوڑا گاؤں کے قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ساری بات کہہ سنائیں قاضی صاحب نے دونوں فریقوں کو اپنے پاس پلایا اور یہ فیصلہ سنایا کہ دونوں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں کشتی کا مقابلہ ہوگا جس نے مقابلہ جیت لیے وہ سرخواب ہریدنے کا حق دار قرار پائے گا چنانچہ لان کر کے گاؤں والے کو اس مقابلے کی اطلاع دے دی گئی ادھر گاؤں والے مقابلہ دیکھنے کے لیے بہچین تھے ادھر پھنے خان اور ترم خان نے ابھی مقابلے کے لیے کمر کس لیں پھنے خان نے گھر پہنچتے ہی اپنی ماں سے کہا ماں جی میرے لیے چھے گلاس لسی اور سات چار چھے پراتے تو بنا دو آخر مجھے مقابلے کے لیے جان بھی تو بنا نہیں ہے ترم خان کے گھر کا منظر بھی کچھ مختلف نہ تھا ان کی بیگم پرانٹھوں پر بلائی ڈال ڈال کر ان کے سامنے رکھتی جاتی اور وہ جلدی جلدی سب چٹپٹ کر جاتے اور ساتھ ہی بیوی سے کہتے ارے سنتی ہو تھوڑی دیر میں مجھے گرم دودھ بھی میوے ڈال کر دے دینا اور ہاں تو پہر کے کھانے میں پائیوں کے ساتھ ساتھ چھے ابلے انڈے رکھنا مت بھولنا شاہ میں دونوں سرسوں کے تیل سے اپنے بدن کی مالش کرواتے ہوئے ڈھنڈ پیلتے بھٹکے لگاتے اور بھاری بھاری وزن اٹھا کر قصد کرتے یوں ایک ہفتہ گزر گیا مقابلے کے روز کشتی کے میدان میں گویا میلے کا ساتھ سما تھا اکھاڑے کے اردگید رنگ برنگی جھنڈیاں لگائیں گئیں تھیں ایک طرف چبوترے پر سٹیج بنایا گیا تھا جہاں گاؤں کے معزز لوگ اور قاضی صاحب بیٹھتے نے کے لیے تیار تھے سرخواب قاضی صاحب کی کلائی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پر ایک دوری سے بندے ہوئے تھے تاں کہ وہ اڑنا سکے دوسری ہتھیلی میں دانے تھے جو سرخواب وقتن وقتن چگ رہا تھا کچھ لوگ باجے اور ڈھول بھی لائے تھے اور بجاب جا کر ہوب شور کر رہے تھے باقی لوگ تالیاں بجا کر اپنے جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے سلیم گوالے نے اپنے برابر میں بیٹھے فضل و کمارے سے کہا آج تو کانٹے کا مقابلہ ہوگا مگر ترم خان کے تیور بتا رہے ہیں کہ جیتے گا وہیں فضل و کمار نے اپنی دکان پر بیٹھی مکھی کو ہاتھ سے اڑاتے ہوئے سلیم گوالے کی بات سے احتلاف کیا بھائی تم کچھ بھی کہو سرخواب کو تو پھنے ہان ہی اپنے گھر لے کر جائے گا میں نے اسے روزانہ صبح پانچ پانچ میل کی دور لگاتے ہوئے اور شام میں تین تین گھنٹے کھاڑے پر قصد کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بڑی زبردست تیاری کر کے آیا ہے آہر کشتی شروع ہونے کا اعلان کیا گیا دونوں حریف آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کوچت کرنے کی نیت سے کبھی دائیں جانب گھومتے تو کبھی بائیں جانب ترم خان کا چہرہ غوسے سے تم تم آ رہا تھا اس نے آنکھیں سکڑ کر اپنی لمبی لمبی کماندار موچوں کو تاؤ دیا تو پھنے خان نے بھی اپنے چمکتے ہوئے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مٹھیاں بنچ لی دونوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے سرحاب پر نظر ڈالی جو بے فگری سے دانے چگ رہا تھا مقابلے کی نگرانی نے سیٹی بجائی تو پھنے خان نے آؤ دیکھا نہ تاو جھٹ ترم خان کی کمر پکڑنے کے لیے آگے بڑھا مگر یہ کیا ترم خان تو مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل گیا کیونکہ ترم خان نے اپنے بدن پر سرستوں کا تیل ملا ہوا تھا تاں کہ پھنے خان کی گریفت میں نہ آسکے اب ترم خان نے پھنے خان کا بایاں بازو پکڑ کر انہیں نیچے گرانے کی کوشش کی مگر پھنے خان نے اپنی ایک ٹانگ ان کی ٹانگوں میں اڑا کر انہیں زمین پر بھی گرا دیا ترم خان بل کھا کر فوراں اٹھ کھڑا ہوا دونوں حریف اپنے اپنے داؤں بیچ لڑا رہے تھے اچانک پہاڑوں کے پیچھے سے ایک بہت بڑا عقاب نمودار ہوا اور ایک ہی جپٹے پر سرحاب کو پنجو میں دبا کر لے گیا یہ سب کچھ ایسے انان فانن ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور قاضی صاحب سمیت تمام تماشیوں کے مو کھلے کے کھلے رہ گئے دونوں پہلوان مقابلہ جیتنے کے لیے اڑی چوٹی کا زو لگا رہے تھے کہ میاش کے دوران نے سیٹی بجائیتے ہوئے مقابلہ ہتم کرنے کا اعلان کر دیا دونوں نے پہلے تو حیرانی سے نگران کو اور تماشیوں کو دیکھا جو اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے میدان میں تھے پھر جیسے ہی ان کی نظر قاضی صاحب پر پڑی جو موٹھ آیا آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے نگران نے انہیں بتایا کہ جو سرحاب کی حاطر وہ لڑ رہے تھے اس سے تو ایک اکاب اچھا کر لے گیا اب تو دونوں کی شکلیں دیکھنے کی قابل تھی پھنے ہاں تو وہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور طرف خان آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھنڈیاں بھرنے لگے ان ندانوں کے حیال میں قسمت بنتے بنتے بگڑ گئی تھی دوستو قسمت تو انہی بر مہربان ہوتی ہے جو فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے محنت اور لگن سے اپنا کام کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو دوبانا مت بھولیے گا تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت ہیار رکھیں اللہ حافظ